اسلام علیکم پیارویورز کیا حال ہے ہم میل کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھکٹاک ہوں گے اللہ کے فضل سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہم بنانے لگے تھے چاولوں کے کھیر ہم نے کافی دیر پہلے بھی ٹھوکے رکھے تھے تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے پستا اور پدام ہے اور یہ دو کلو دودھ ہے اگر اور ضرورت پڑی تو وہ بھی ڈال لیں گے تو یہ معنی ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اوپر رکھا ہے تو چولہ کرتے ہیں جب ہوتی ہے سان ریسپی ہے اور جلدی تیار ہو جاتی ہے اس میں زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا تو آج اللہ کے فضل سے ہماری موشن بھی کافی پیارا تھا لپک نہیں لگتا ہے تو ہم نے اپنی کی اچھوڑ کا دیا چولہ ہون کی ہے اور اتنا دیر زیادہ چنگ میں ہلانا پڑے گا جاتا چاہیے 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 جانا دھالنا جائیں تو تقریباً یہ 8-10 منٹ میں بان جاتی ہے لیکن آپ کی مرضی آپ نے دودھ زیادہ ڈالنا ہوں تو پھر وہ دودھ کسے کرتے کرتے کا فضل جاتا ہے اس لئے ہم نے فیلحال یہی دودھ رکھا ہے دو کلو ہے اس میں سے ایک کپ میں نے نکالا تھا چائے بنائی تھی اور بھی ہے دودھ وہ ڈالیں گے بعد میں تو چلیں بھی شروع کیا ہوئے آپ دیکھتے ہیں کتون دیل میں بلتی ہے پانی جو میں نے ڈالا تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اسے بھی آپ نے دودھ ڈالنے لگیں تو تھوڑا تھوڑا کارکے میں ڈالوں گی ابھی بنا کر ڈالوں گی جب یہ خوشک ہو دائے گا تو جو رہ گیا ہے وہ بھی ڈالوں گی میرے پاس برطن چھوٹا تھا کھیڑ کے لئے اس لئے مجھے دو دفع ڈالنا پڑا ہے تو اگر آپ کے پاس برطن بڑا ہو تو آپ ایک دفع بھی ڈال سکتے ہیں ابھی یہ دودھ ہم نے خوشک کرنا ہے سارا یہ دیکھیں جو دودھ رہ گیا تھا وہ بھی میں ڈال دیا تو تقریبا چاہوڑ یہ دیکھیں یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو بعد میں یہ میں نے پیسٹا اور بیدام خوٹ کے رکھتے ہیں گرین نہیں کی وہ زیادہ بریک ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اس کے پکنے کا انتظار کرتے ہیں آج میں نے سلو رکھی ہو یہ بڑی آسان ریسپ ہے آپ بنا آتے دیکھیں مزیدار بھی بہت ہوتی ہے یہ دیکھیں وہ والا دول دو پشک ہو چکا تھا تو یہ میں نے دوسرے فوتل سے بھی تھوڑا چاہ ڈال میں لگی اور یہ بوتل ہے میری خالی ہو چکی ہے اس میں سے میں نے وہ ہی اتنا کی ڈال دیا اس سے زیادہ ہی ڈال دیا ہماری بیل کو لے ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں تھوڑی سی چین ڈالتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیاری بنیویں اور یہ پستا اور بادام تھے وہ بھی میں نے اتنا کی ڈال دیا ہے یہ میں نے بعد میں ڈالنے تو اب اس کو کرتے ہیں میکس ہماری بیل کو لے ریڈی ہو چکی ہے ہماری بیل کو لے ریڈی ہو چکی ہے میں نے دونج میں ڈال دیا ہے ہماری بیل کو لے ریڈی ہو چکی 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 ہے